پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے تحت یہ دن منانے کا مقصد خواتین اور لڑکیوں کو درپیش کئی طرح کے تشدد سے متعلق معاشرے میں شعور اجاگر کرنا اور تشدد کے خاتمے کے لیے آگاہی میں اضافہ کرنا شامل ہے دنیا بھر میں خواتین پر تشدد کی کئی اقسام ہیں جن میں جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی تشدد شامل ہیں پاکستان میں تشدد خاص طور پر گھرلو تشدد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جبکہ معاشرے میں خواتین کو چپ رہنے کے لیے کہا جاتا ہے بہت سے کیسز میں عورتیں خود بھی گھرلو تشدد خاندان کی بدنامی کے خوف سے رپورٹ نہیں کر پاتی تشدد کے مرتقب افراد کو عموماً انصاف کے کٹھہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا جبکہ تشدد کا شکار بہت سی عورتوں کو وہ مدد بھی نہیں مل پاتی جن کی انہیں اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے خواتین اور بچیوں کے خلاف تشدد سے نمٹنے کو انسانی حقوقی بنیادی ضرورت قرار دیا گیا ہے کیونکہ تشدد سنف نازک کی سلامتی کے لیے خطرہ ان کی خوشحالی اور قائدانہ صلحیتوں کے نکھار میں رکاوٹ بنتا ہے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر تین میں سے ایک عورت یا لڑکی کو زندگی میں جسمانی یا جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پر تشدد میں عموماً ان کا کوئی قریبی شخص ملوظ ہوتا ہے دنیا بھر میں ہیومن اسمگلنگ اور ہیومن ٹرافیکنگ کا نشانہ بننے والے مجموعی افراد کی 71 فیصد تعداد عورتوں اور لڑکیوں کی ہوتی ہے اور ہر چار میں سے تین عورتوں یا لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے چنانچہ مملکت خدادات کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ سماج میں خواتین کے تحفظ و حقوق کو یقینی بنایا جائے ان کے لیے وسائل تک رسائی کے مواقع میں اضافہ کیا جائے تاکہ وہ ملکی ترقی میں نمائع کردار ادا کر سکیں